خوبصورت چیز ہے پرشیاں نئی ہیں ٹریپل کوڑ میں یہ دوستو ہم منڈی میں آگئے ہیں ملتان قلعے پر یہ شروعات ہیں یہاں پر سارے بکرے وغیرہ ہیں یہ سارے تقریباً پوری مارکیٹ بکروں کی ہے آگے جا کے یہاں کے بعد پھر مرگیں وغیرہ آئیں گے مرگوں کے بعد پھر یہ کلے پہنی مارکیٹ ہے پرند ہوگی یہ دیکھیں برنگ برنگ کے چوزے چیک کریں منڈی شروعات ہوگی ہے دیکھیں آج کیا کیا ہوئے یہاں پہ کیا کیا نہیں گاڑی ہم نے پچھے ٹرا دی اپنے بٹسنکل رینٹ پھل گئے آگے جا رہے ہیں جسے مردی چیک کریں آج کیا رہے ہیں آمدے پہی دے پیئر بھیں گے کے دے مطلب موہ جو فیٹے ہیں چاہتے ہیں مات چھوکا دی ٹرا دہی کٹھے ہیں چھے دار دے دو میں ہر بوڑش چیک کریں چھوڑے چھوڑے لگتے ہیں بیمار ہیں اوپر بھی ہیں موسیقی یہ ماشاءاللہ بچہ اچھا ہے لیکن یہ میرے حال میں بچھے دیسی پڑا ہوگا جنگلی اور یہ بچہ جاک کریں ماشاءاللہ یہ کون سی نسل کی ہے ملی کا بچہ جاک کریں ماشاءاللہ ہمارے کی سی پڑی رکھوں ہمیں ملی کی سی پڑی رکھوں ہمیں ملی کی سی اچھا ہے ملی کی سی پڑی رکھوں ہمیں ملی کی سی اچھا ہے ماشاءاللہ کتنے پیاری ہیں یہ ہیوی بف کے بچے ہیں یہ تک ہیں یہ ریبیٹس ہیں اس کے ساتھ ریبیٹس ہوں مر پاس ہیں پڑے یہ دوستو خیانسی خراجہ بیٹس بھی آئے ہوئے یہ دوستو بچے جیک کریں چھوٹے کتنے پیارے ہیں یہ دوستو چیک کریں معاشر میں کیا خوبصورہ چیز ہے پرشیہ نہیں ہے ٹریپل کوڑ میں ہے یہ دیکھیں چیک کریں اس کو چیک کریں جیسا یہ گسہ کر رہی ہے بہت زیادہ اس ریبیٹس کو ماشاءاللہ کتنا کیا رہے ہیں یہ دوستو یہ دیکھیں ہیوی بف کے بچے ہیں یہ بھی یہ چھوٹا بف ہے یہ ہیوی بف ہے یہ بھی چھوٹا بف پڑا ہوئی ہے یہ چیک کریں یہ بدن کون سے نسل ہے یہ میرے آب میں بٹے رہے ہیں یہ دوستو ہم آج منڈی گئے تھے وہاں سے یہ لے کے آئے ہیں اپنا اپنے لئے یہ دیکھیں سویہ ہوئے لگتا ہے یہ السیشن کا ہے السیشن کیسے لئے 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 کیونکہ یہ راکھے بغیرہ کے لئے صحیح ہوتا ہے ماشاءاللہ صحیح ہے ویسے دو دیکھو یہاں پر کیسے رہے گا دوسرا ہمارے پاس یہ والا ہے یہ بڑا ظالم کتا ہے دیکھنے اس کو یہ بڑا ظالم ہے اس کے نزدیک جاتے ہوئے بڑڑ لگتا ہے یہ اتنا بڑا ہے یہ ہوتا ہے صرف ان کے لئے شکاریوں کے لئے شکاری حضرات ان کو لیتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں تو جو شکار بغیرہ کھیلتے ہیں ان کے ساتھ گدڑ بغیرہ ہو گیا سور بغیرہ ہو گیا ان کے ساتھ یہ نہیں کہ شکار بغیرہ کھیلتے ہیں باقی ان کے چھوٹے گھرے لوں یہ ہی ہے یہ میں نے دکھا رہا ہے شام کا ٹائم ان کو دانہ پانی ڈال دی ہے یہ دیکھیں یہ شوک سے کھاتے ہیں پیرو ہو گیا اور بڑے والی ڈگز وغیرہ ہو گیا دانے شوک سے کھاتے ہیں تو ان کے لئے آج کل ہم دانے وغیرہ ڈال رہے ہیں سلکی ہینز کی ہمارے پاس خالی سمپل مادہ پھر رہی ہے آج ہم منڈے میں اس کا پتہ کی ہے نر وغیرہ میں وہاں پہ کہیں نظر نہیں آئے اس کے ساتھ کا تو انشاءاللہ جیسے ان کے دوبارہ کوئی نر وغیرہ ملے گئے جیسے نظام ہوگا اس کے ساتھ کم نر لے کے آئیں گے تو پہلے والا نرس کا ہمارے پاس سے تھا وہ کھا گیا بلی کھا گیا فلال ہمارے پاس سمپل یہ پیوری ہے اچھا یہ والی یہ بھی میرے حال میں یہ پیرو کا بچہ ہے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مادہ ہے محسوس ایسے ہو رہا ہے مادہ ہے لیکن اب یہ تقریباً دو تین مہینے تک میں پتہ چلے گا یہ نار رہیا مادہ ہے اگر یہ نار ہوگا تو اس کا گیا گوشت ایسا لٹکو ہوگا اگر یہ مادہ ہوئی تو یہ سمپل ایسے ہوگی جیسے ہمارے مادہ ہے مالی بھائی آئی یا نہیں ہے آج کوئی اتنی خاص ہمارے پاس فائی وغیرہ کام وغیرہ نہیں ہوگا تو شاید صبح آئے اگر صبح آئے گا تو انکم ساروں پر سپری وغیرہ بھی لگوارتیں گے سپری وغیرہ بھی کرنی ہے پھولوں پر اور جتنے سسٹم میں آپ سپری وغیرہ کریں گے اگر صبح آئے گا تو سوانجنہ وغیرہ یہاں پر لگایا ہوا ہے ایک دنڈہ یہاں پر لگایا تھا یہ ٹوٹ گیا ہے باکے بھی ایک یہاں پر پڑا ہوا ہے اولاب وغیرہ کو کافی انہوں نے کھا لی ہے جو ہمارے پاس یہ ریبٹس وغیرہ ہیں انہوں نے کھا لی ہے تو انشاءاللہ دوبارہ یہاں ہم دیوار وغیرہ دیں گے تو اس کے اچھے سے کیر ہو جائے گے ہمارے بڑے یہ جو برتخ بول رہی ہے نا ڈگز وغیرہ بچے اس کے آگے سے ایک قوہ اٹھا کے لے گیا ہے ایک اس کے پاؤں کے نیچے آکے مر گیا ہے میں بڑا سوس وغیرہ ہو رہا ہے تو اس کے بچے وغیرہ میں نے اٹھا کے لگ کر دیا دوسرے ہمارے پاس چھوٹے بچے وغیرہ ان کے ساتھ میں نے ان کو چھوڑ دیا بچوں کو تاکہ انہیں کے ساتھ رہے ہیں پلیں بڑے زیادہ بڑے ہو جائے گئے ماں اتنی زیادہ صحیح طرح سے کیر وغیرہ نہیں کر پا رہی ہیں مجھے